اسلام علیکم دوستو ایشا قب 2021 کس ملک کی میز بانی سے ہوگا پاکستان کی میز بانی سے یا انڈیا کی دوستو ایشا قب 2021 کے لیے پاکستان کرکٹیم کا سکارڈ کاؤنٹ سا رہنے والا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو پاکستان کرکٹیم کا سکارڈ بھی بتانے والا ہوں اور دوستو ایشا قب 2021 کس ملک کی میز بانی سے ہوگا اور کس مہینے میں ہوگا مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو بتانے والا ہوں تو دوستو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن ضرور انیبل کر دینی ہے تو دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ہے کہ آپ کو تفصیلات سے اگہہ کرتی ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایش اکب دو ہزار بیس میں کھیلا جانا تھا لیکن نہیں کھیلا گیا ایش اکب دو ہزار اکیس جون کے مہینے میں کھیلا جائے گا اور دوستو ایش اکب دو ہزار اکیس کا میز زبان سری لنکا ہوگا سری لنکا میز زبان ہوگا تو دوستو اس کے بعد پاکستان کرکٹیم کے سکارڈ میں شرجیل خان اور کامران اکمل کے بھی واپسی ہو گئی ہے تو دوستو آپ دوستو کو سکارڈ بتاتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پہ کامران اکمل کو شامل کیا گیا ہے کامران اکمل اور دوسرے نمبر پر ہوں گے شرجیل خان کامران اکمل اور شرجیل خان اوپننگ کریں گے ٹی ٹوئیٹی والکپ دوہزار اکیس کے لیے ان دونوں کھلانے کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہوگی تو دوستو کامران اکمل اگر اچھی پر فارم دکھا پائے تو ہمیشہ یہی کھیلیں گے اوپننگ کریں گے سب میچوں میں اگر اچھی پر فارم نہیں دکھا پائے تو ان کی جگہ کامران اکمل کی جگہ بابر آزم شرجیل خان کے ساتھ اوپننگ کریں گے تو دوستو تین پلئر میں نے آپ دوستو کو بتا دی ہیں کامران اکمل شرجیل خان اور بابر آزم تو دوستو اور چوتھے نمبر کی بات کر لیتی ہیں تو دوستو چوتھا نمبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت اچھے کھلالی پاکستان ٹیم میں موجود ہیں اور دوستو چوتھے نمبر پر ہوں گے حیدر علی اس پر بہت زیادہ بھروسہ ہے انشاءاللہ ٹی ٹوئیٹی والکپ دوہزار اکیس کے لیے پاکستان ٹیم میں بہت اچھا ثابت ہوگا تو دوستو اور پانچویں نمبر کی بات کر لیتی ہیں تو دوستو پانچویں نمبر پر ہوں گے پروفیسر محمد حفیظ پروفیسر محمد حفیظ بی ٹی ٹوئیٹی والکپ دوہزار اکیس کے لیے بہت اچھے ثابت ہو سکتی ہیں تو دوستو اور چھتے نمبر کی بات کر لیتی ہیں یہاں پہ آتا ہے شویب ملک کا نام دوستو شویب ملک پر مجھے بلکل بھروسہ نہیں ہے کیا آپ کو شویب ملک پر بھروسہ ہے یا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچھی پرفارم دکھا پائے لیکن پھر بھی ٹی ٹوئیٹی والکپ میں شامل ضرور ہوگا تو دوستو اور ساتویں نمبر کی بات کر لیتی ہیں یہاں پہ ویکٹ کیپر محمد رزوان کا نام آتا ہے تو دوستو ویکٹ کیپر محمد رزوان بھی ہوں گے اور کامران اکمل بھی ویکٹ کیپر کریں گے اوپننگ بلے بازی بھی کامران اکمل کریں گے تو دوستو اس کے بعد اگر آٹھویں نمبر کی بات کر لیتی ہیں آٹھویں نمبر پہ عماد وسیم کا نام آتا ہے اور نام نمبر پہ شاداب خان تو دوستو اور دسویں نمبر کی بات کر لیتی ہیں دسویں نمبر پر ہوں گے وہاب ریاض اور دوستو گیارویں نمبر پر ہوں گے خوش دل شہا تو دوستو اور بارویں نمبر کی بات کر لیتی ہیں بارویں نمبر پر ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت اچھے بیٹس مین اور اچھے آل ڈراؤنڈر افتخار احمد تو دوستو تیرہویں نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر محمد آمیر چودہویں نمبر پر ہوں گے شہین شاہ فریدی اور پندرہویں نمبر پر ہوں گے نسیم شاہ تو دوستو یہ تھا سکار ٹی ٹوئنٹی والکپ دو ہزاری کس کے لیے اگلی ویڈو تک لیجادہ دیجئے اللہ حافظ